لوگ یہ کہتے کہ جب اسلام بودھ پرستی میں نہیں مانتا ہے آپ مسلمان سب سے زیادہ بودھ پرستی کرتے آپ کعبہ کے طرف سجدہ کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ بودھ پرستی ہے یعنی مسلم کہتے اسلام اگر بودھ پرستی کے خلاف ہے تو آپ لوگ کعبہ کو سجدہ کیوں کرتے کعبہ کی برستی کیوں کرتے ہیں کعبہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں اس کا جواب ہے کہ کوئی بھی مسلمان کعبہ کی عبادت نہیں کرتا ہے کعبہ ہمارا قبلہ ہے آپ جہاں بھی دنیا میں ہیں قبلہ کی طرف دیکھ کے نماز پڑھئے کعبہ قبلہ ہے دشاہ ہے دریکشن ہے مثال کی طور پہ ہمیں اگر آج نماز پڑھنے کا یہاں تو کوئی لوگ کہیں گے کہ دکشن کی طرف دیکھ کے پڑھیں گے کچھ لوگ کہیں گے پششم کچھ کہیں گے ایسٹ کچھ کہیں گے ویسٹ کچھ کہیں گے نوت کچھ کہیں گے ساؤت تو اجماع ہونے کے لئے ہمیں ایک طرف دیکھنا چاہئے اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں دیکھنا چاہے کعبہ کی طرف تو کعبہ ہمارا قبلہ ہے اور سب سے پہلے جو جوگریفی میپ جو نقشہ بنائی تھے دنیا کا وہ مسلمان تھے گیارہ سو چوپن میں ال ادریسی نے نقشہ بنائی تھے پورے دنیا کا اور جب مسلمان نقشہ بناتے تھے تو ساؤت پول اوپر تھا نوت پول نیچے تھا اور کعبہ بیچ میں تھا بعد میں ویسٹرن کارٹوگرافز آئے مغربی لوگ آئے اور میپ کو الٹا کیے اپسائیڈ ڈاؤن یہ جو میپ ہے اس کو الٹا کیے نوت پول اوپر ساؤت پول نیچے بٹا الحمدللہ کعبہ اب بھی سینٹر میں ہیں تو جا بھی آپ دنیا میں اگر آپ نوت میں ہیں تو آپ ساؤت میں فیس کریں گے اگر ساؤت میں ہیں تو نوت میں فیس کریں گے اگر ایسٹ میں تو ویسٹ میں فیس کریں گے ویسٹ میں ہیں تو اس میں فیس کریں گے اور ہم جب جاتے ہیں مکہ میں عمرہ کے لیے یا حج کے لیے ہم تواف کرتے ہیں کعبہ کے اردگرد ہم تواف کرتے ہیں لوگ پوچھیں کیوں تواف کرتے ہیں اللہ کا حکم ہے ہمیں نبی کا حکم ہے اس لیے ہم کرتے ہیں اگر منتق سے سوچا جائے تو جواب دین میں آ سکتا ہے کہ ہر دائرے ہر سرکل کا ایک ہی سینٹر ہے ہر دائرے کا ایک ہی سینٹر ہے ہم جب سرکم ایمیلیٹ کرتے ہیں کعبہ کے گول جاتے ہیں یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور حضرت عمر رضی اللہ ون ان نے کہا صحیح بخاری میں ہیں اس کا ذکر جلد دو کتاب و حج چیپ نمبر 56 حدیث نمبر 675 اس میں حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ ون وہ کہتے کہ کیونکہ میں نے میرے نبی کو اس پتر کو چومتے میں دیکھا ہوں اسی لئے میں چوم رہا ہوں ورنہ یہ کالا پتر نہ مجھے کوئی فائدہ پوچا سکتا ہے نہ کوئی نقصان پوچا سکتا ہے یہ الفاظ سیکنڈ خلیفہ کے دوسرے خلیفہ کے کہ یہ پتر نہ مجھے کوئی فائدہ پوچا سکتا ہے نہ نقصان پوچا سکتا ہے کافی ہے ہمیں یہ کہنے کے لیے کہ یہ پتر کو ہم نہیں پوچھتے اور ایک چیز میں کہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت ان کے دور میں کئی بار صحابہ کعبہ کے اوپر چڑھ کے آزان دی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی شخص جو بودھ کو پوچھتا ہے وہ بودھ کے اوپر کبھی نہیں چڑھے گا صحابہ کعبہ پر چڑھ کے آزان دیتے تھے یہ ثبوت ہے کہ ہم اس پتر کو سنگی اصوت کو نہیں پوچھتے وقتی کمی ہونے کے وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ سوال جواب کی نشید ہو اسی لئے میں اس تقریر کو ختم کرتا ہوں تاکہ زیادہ وقت ہو سوال جواب کے لئے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين